سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کرونا سے مزید گیارہ مبات تعداد 6201 ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران 613 نئے کیسز ریپورٹ ہو گئے ملک میں الیکٹرال ریفارمز کی ضرورت ہے کراچی میں بجلی کی بہتری کے لیے دگر آپشنز پر بھی گھور کرنا ہوگا مصطفیٰ کامال کہتے ہیں پاکستان موجودہ ترزہ مرانی کے تحت مزید نہیں چل سکتا پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا وزیراعظم دو ٹوک اعلان عمران خان کہتے ہیں میرا زمید کبھی راضی نہیں ہوگا کیونکہ فلسطین کے معاملے پر ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے پاکستانی سائنس دان امریکی یونیورسٹی میں پہلی خاتون دین مکرر نرگس ماول بالا عالی تعلیم کے لیے امریکہ منتقل ہو گئی تھی زہنی مریض نے ایک ہی خاندان کے گیارہ فراد کو قتل کر دیا پولیس نے ملزم کو عالی قتل سمیت گرفتار کر لیا مساجد اور مزارات میں فلم اور ڈرامی کی شوٹنگ پر پابندی آئیت نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ محقبہ اوقاف کے زیر سرپرستی مزارات اور مساجد میں کسی بھی خاتون پر کوئی بھی سین اکس بند کرنے کی اجازت نہیں ہوگی محلک فائرس کرونا نے مزید گیارہ افراد کی جان لے لی جس کے بعد افراد کی تعداد 6201 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,90,445 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 613 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 95,742 سن میں 1,26,743 خیبر پکتونخواہ میں 35,401 پلوچستان میں 12,370 گلگت بلدستان میں 2,565 اسلام آباد میں 15,412 ازاد کشمیل میں 2,212 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 30,40,000 بہاتر افراد کے ٹیسز کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22,869 نئے ٹیسز کیے گئے اب تک 2,72,128 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 7,43 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں 2,186 سن میں 2,336 خیبر پکتونخواہ میں 1,242 اسلام آباد میں 1,75 پلوچستان میں 1,49 گلگت بلدستان میں 62 اور ازاد کشمیل میں 61 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے پاکسر زمین پارٹی کے چیئرمند مصطفیٰ کامال نے کہا ہے کہ کراچی کو سوچی سمجی سازش کے تحت تباہ کیا گیا ان سازشوں کے تانے بانے راہ سے ملتے ہیں جس طرح سن کی تقسیم نامنظور ہے اسی طرح کراچی کی تقسیم بھی نامنظور ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مصطفیٰ کامال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے اکتیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کی ضرورت ہے صوبے کو جو وسائل ملے وہ وزیر آلہ ہاؤس تک محدود ہو گئے ہیں سربرا پاک سرزمین پارٹی نے بانی ایمکی ایم کو پھر کراچی کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرایا اور اس معاملے کے پیچھے راہ کی سازش کو بھی بے نکاب کیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان موجودہ طرز حکمرانی کے تحت مزید نہیں چل سکتا اس سے قبل کراچی نیپ کورٹ میں چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال غیر قانونی ارازی ریفرنس کی سماعت ہوئی مصطفیٰ کمال اور دگر عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے کیس کی سماعت بغیر کسی کاروائی کے تین ستمبر تک ملتبی کر دی وہ صوبے کے شہروں کو نہیں گئی ہے وہ صوبے کے یونین کاؤنسلز کو نہیں گئی ہے وہ صوبے کے لوگوں تک نہیں گئی ہے صوبائی وزیر آلہ کے پاس گئی ہے وہ ایک آدمی کو اتبا اختیار کر دیا گیا ہے صوبائی خود مختاری کے نام پر چاروں صوبوں گا یہ حال ہے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ کراچی کے مسائل کو دیکھتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے اسی کی دہائی میں لسانی سیاست نہ ہوتی تو کراچی ترقی کرتا متحدہ بانی نے کراچی میں بہت تباہی مچائی کراچی کو نیا اور موڈرن شہر بنانے پر کام کر رہے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ میری پوری زندگی جدو جہد میں گزری نو سال کا تھا جب سے جدو جہد کر رہا ہوں سیاست کینسر اسپتال سے بڑی جدو جہد ہے ٹو پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی کو منوانا بہت مشکل کام تھا کوشش کی جائے تو اوچ نیچ سے خوف نہیں آتا برے وقت سے لوگ خبر آ جاتے ہیں عزر خان نے زبدست پارٹی بنائی تہاں برے وقت میں ناکام ہو گئے وزیر آزم نے کہا کہ ڈالر مہنگا ہونے سے روپیہ گرتا ہے پھر بجلی گیس اور امپورٹ کی قیمت بڑھتی ہے بجلی کی قیمت بڑھائیں تو مشکلات نہ بڑھائیں تو خسارہ ہوتا ہے بجلی مہنگی کرنے کا سب سے زیادہ نقصان انڈسٹری کو ہوتا ہے ہم پہلے ہی دنیا کی مہنگی ترین بجلی بنا کر سستی بیج رہے ہیں تبانائی کے حوالے سے پندر روز میں پورا پلان اور مکمل پالیسی سامنے لارہے ہیں عمران خان نے کہا کہ چینی کے زخیرہ اندوز پیسہ بنا رہے ہیں چینی کی قیمتیں مسنوعی طریقے سے اوپر نیچے کی جاتی ہیں ملک میں ہر جگہ کارٹل بنے ہیں شگر کمیشن رپورٹ کی فرانسک انکوائری ہوئی تو فرنڈ مین بروکرز نکلے یہ بہت طاقت پر لوگ ہیں پکڑے جائیں تو بلیک میل کرتے ہیں اور متحد ہو کر دباؤ ڈالتے ہیں کمیشن رپورٹ پر شگر مرز ایسوسییشن حکم امتنا لے آئی اور واجد زیا کو لیٹر میں دھمکیاں دی گئیں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سے خراب تعلقاتی خبریں بے بنیاد ہیں ہمارا مستقبل چین کے ساتھ ہے پاکستانی نجات امریکی ماہر فلکیات نرگس معاول والا کو دنیا کے ممتاز سائنسی ادارے میں کلیہ سائنس کی دین مقرر کیا گیا ہے جو بلہ شبہ نرگس اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نرگس اس سال یکم ستمبر کو بحیثی دین اپنے فرائض سمال لے گی اس سے قبل وہ دو ہزار پندرہ سے شبہ تبیات کی معاون سربراہ بھی ہیں اس موقع پر ایم آئی ٹی کے سربراہ نے کہا کہ نرگس جس میار کی محقق اور مولم ہیں وہ ان کی شخصیت میں خود بولتا ہے انہوں نے اعتراف کیا کہ نرگس میں وہ تمام اوصاف موجود ہیں جو انہیں ایک رہنما اور دین بناتے ہیں نرگس مسائل حل کرنے کی گیر معمولی صلاحیت رکھتی ہیں مجھے امید ہے کہ نرگس کی صورت میں سکول آف سائنس بہت ذمہ دار ہاتھوں میں رہے گا ایم آئی ٹی کے خط میں نرگس کے لیے شاندار ارفاز استعمال کیے گئے ان میں تجسس بھرا ہوا ہے جو دوسروں میں تیزی سے منتقل ہوتا ہے نرگس کہتی ہیں اس وقت ہمیں بہت سی تبدیلیوں کا سامنا ہے ہمیں عالمی وبا اور معاشی مشکلات بھی درپیش ہیں لیکن دوسری جانب امریکہ میں سماجی اور نسلی انصاف کی مضبوط روایت موجود ہے جس کی بدولت اب ہم ایک دیرینہ اور مضبط کردار ادا کر سکتے ہیں پنو آقل میں ذہنی مریض نے اپنی بھابی اور بھتیجیوں سمیت گھر کے گیارہ افراد کو قتل کر دیا مرنے والوں میں چھ خواتین اور چار بچے بھی شامل ہیں پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سکھر زلہ کی تحصیل پنو آقل کے کینٹ تھانے کی حدود میں ذہنی مریض عبدالوہب نے اپنے گھر کے دس افراد جن میں چھ خواتین اور چار بچے شامل ہیں کو اس وقت تیزدھار آلے سے قتل کر دیا جب وہ سو رہے تھے پولیس نے واقعی اطلب پر پہنچ کر ملزم کو آلہ قتل سمیت گرفتار کر لیا اور مقتولین کی ناش پوس مارٹم کے لیے ہسپتال روانہ کر دی پولیس کے مطابق مقتولین میں ملزم کی بھابی بھتیجیاں اور دگر قریبی عزیز خواتین شامل ہیں واقعی کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہے جبکہ ایک ہی گھر میں دس افراد کے قتل کی خبر پر علاقے کی فضہ سو قوار ہے محکمہ اوقاف پنجاب کی جانب سے مساجد اور مزارات میں فلم اور ڈرامے کی شوٹنگ پر پابندی آیت کر دی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں محکمہ اوقاف پنجاب کی جانب سے قوائد و زوابط کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا نوٹفیکیشن کے مطابق محکمہ اوقاف کے زیر سرپرستی مزارات اور مساجد میں کسی بھی خاتون پر کوئی بھی سین اکس بن کرنے کی اجازت نہیں ہوگی نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ مساجد یا مزارات پر کوئی سین اکس بن کیا گیا تو مطالقہ مینجر اور زونر ایڈمنسٹریٹر ذمہ دار ہوگا اس کے علاوہ مسجد یا مزار پر کسی دستاویزی فلم کی اجازت شعبہ مذہبی امور کی مشاورت سے مشروط ہوگی کیات رہے کہ پانچ سو چوالیس مزارات اور چار سو سنتیس مساجد محکمہ اوقاف کے زیر انتظام ہیں واضح رہے کہ اداکارہ سباکمر اور گلوکار بلال سعید کی جانب سے لاہور کی وزیر خان مسجد میں میوزک میڈیو کی ریکارڈنگ کے بعد سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا اور لوگوں نے مسجد کا تقدس پامال کرنے پر دونوں کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا تھا بعد ازاں سباکمر اور بلال سعید نے مسجد میں ویڈیو ریکارڈ کرنے پر معافی مانگ لی تھی کراچی کے شمال میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر تین ریکارڈ کی گئی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عبدالقیوم بھٹو کے مطابق زلزلے کے جھٹکے شام پانچ بچ کر سولہ منٹ پر محسوس کیے گئے انہوں نے کہا کہ کراچی کے شمال میں آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر تین ریکارڈ کی گئی ہے ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلے کا مقصد کراچی کے شمال میں چالیس کلومیٹر دور تھا جس کی گہرائی دس کلومیٹر تھی زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہی لوگوں میں خوفہ حراس پھیل گئے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بات